بلاول کا ایسی او کا دورہ کیسا رہا کیا بھارتی وزیر خارجہ کا روئیہ پاک بھارت تعلقات پر اثر انداز ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیلی آج ہم آپ کو حالیہ شنگائی تاون تنظیم کے اجلاس کا حال بتائیں گے انڈیا میں شنگائی تاون تنظیم کے اجلاس کے بعد بلاخر یہ بحث تو ختم ہوئی کہ پاکستان اور انڈیا کے وزیر خارجہ نے ہاتھ میں لائے یا صرف ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے کو نماز دکا انڈیا میڈیا نے ایک انٹرویو میں پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے پوچھا کہ کیا انہیں انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنگر سے ہاتھ میں لانے کا موقع ملا اس پر بلاول نے جواب دیا کہ اپنی تمام غیر رسمی ملاقاتوں میں ہم ہمیشہ ہاتھ ملاتے ہیں ہم نے دیگر وزیر خارجہ کے ساتھ دنر کے دوران گفتگو کی جیسا کہ اس طرح کی تقاریب میں ہوتا ہے مگر ہم نے دو طرفہ رابطے نہیں کیے گوبا میں ایس سی او اجلاس کی نمائن جھلکیاں بھی یہی تھیں کہ پاکستان اور انڈیا کے نمائن دون نے اتنے قریب آ کر بھی دو طرفہ رابطے بحال نہ کیے مگر اپنی اپنی حیثیت میں ایک دوسرے کو خوب موت اور جواب دیئے دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے امکان کو رد کیا ہے بلاول کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بیک ڈور رابطے بھی نہیں ہو رہے اخبار دی ہندو کو دیئے گئے انٹرویو میں بلاول بھوٹو زرداری نے کہا کہ اگز دوزار انیس میں انڈیا کی جانب سے جمع کشمیر کی قانونی حیثیت تدیل کی گئی جس کے بعد انڈیا سے رابطے بحال کرنے والوں کے لیے اپنے موقع پر قائم رہنا مشکل ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کی یہی واحد وجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایس سی او اجلاس کی مزبانی کرنے والے ملک سے دو طرفہ ملاقات کی درخواست نہیں کی تھی بلاول نے کہا کہ پانچ اگز کے اقدام نے بات چیت کے دروازے بند گر دیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جولائی کے دوران انڈیا میں ایس سی او اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا جب بلاول بھوٹو نے انڈیا ٹو ڈے کو دیئے انٹرویو میں کہا کہ ہم نے کل بوشن یادو کو پکڑا اور ہم آپ کو انہیں دکھا سکتے ہیں وہ نیوی کمانڈر تھے کیا یہ جائز الزام نہیں؟ تو اینکر پرسن نے کہا اجمل کساب کون تھا؟ جب کچھ گرمہ گرمی بڑی تو بلاول کہنے لگے میں آپ سے واضح طور پر بات کر رہا ہوں میں جذبات کے بغیر حقائق بیان کر رہا ہوں لیکن آپ ہائپر ہو رہے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ انڈیا میں ہندو جذبات کو بھارنے کے لیے دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے جو درحقیقت اسلامفوبیا ہے یہ ایک اچھی انتخابی حکمت عملی ہو سکتی ہے لیکن انصداد دہشت گردی کی اچھی حکمت عملی نہیں اس انٹرویو میں ایک سوال پر انہوں نے انڈین وزیر آزم نریندر موڈی کے لیے گجرات کا کساب کے الفاظ نہیں دورائے بلکہ کہا کہ ہمیں لفظ کے انتخاب پر مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن سب کو معلوم ہے کہ سیاست اور سفارت کاری کسی کی ذات کے گرد نہیں گھونتی پھر پاکستان کے گرتے زیر مبادلہ کے زخائر کے متعلق سوار پر بلاول نے کہا تو کیا میں اپنے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے کشمیر میں نائن صافیاں بھول جاؤں بعد میں وزراء خارجہ کی گروپ فوٹو میں جے شنکر میزبان کے طور پر درمیان میں کھڑے ہیں اور بلاول اور روسی وزیر خارجہ ایک ساتھ جے شنکر سے ایک فرد دور کھڑے ہیں اس سے قبل دوزار بارہ میں جب بلاول بھٹو نے بزابتہ طور پر سیاست کا آغاز کیا تو اپنے والد اور اس فقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ہمرا بھارت گئے تھے انہیں کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے گوہ میں شنگائی تاون تنظیم کے اختتام کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ پاکستان نہ صرف دہشت کردی کر رہا ہے بلکہ وہ اسے جائز ٹھہرانے کی بھی کوشش کر رہا ہے پوری نیوز کانفرنس صرف دو تین سوالات تو یوکرین اور چین سے متعلق تھے بیشتر سوالات پاکستان کے بارے میں ہی پوچھے گئے وزیر خارجہ نے ہر سوال کا جواب دیا ان کا لبول لہجہ غیر معمولی طور پر سکھ تھا پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول زرداری نے شنگائی تاون تنظیم یعنی ایچ سی او کی میٹنگ میں انڈیا کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے مسائل کو بہمی طور پر حل کرنا چاہیے اسے دوسرے ملکوں کو حدف بنانے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے ایس جے شنگر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان ایک طرف دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے اور دوسری جانب اسے متاثرین کے خلاف جائز قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے دہشت گردی اور بات چیز ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے جے شنگر نے بتایا کہ انہوں نے روس اور چین کے وزیر خارجہ سمیت ایس سی او کے سبھی رکن ممالک کے نمائندوں سے بہمی ملاقاتیں کی انہوں نے صرف بلاول بھٹو زرداری سے بہمی بات چیز نہیں کی اس سے یہ واضح ہے کہ رشتوں کے جمعود توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی گواہ میں ہونے والی ایس سی او کی اس میٹنگ میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی شرکت سے یہاں عام تاثر یہی تھا کہ اس سے دونوں ملکوں کی کشیدہ حالات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی پاکستان سے اے صحافی بھی اسی تاثر میں گئے تھے کہ بلاول کے دورے سے جمعود توٹنے میں مدد ملے گی صحافی منیز جہانگیر نے کہا کہ موجودہ کشیدہ حالات میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن جب رہنما ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں بات چیز ہوتی ہے تو آگے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں جولائی میں شنگائی تاؤن تنظیم کا سربراہی اجلاس ہے اس میں پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف کی شرکت کے لیے فضا سازگار ہو سکتی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت دو طرفہ سمجھوتوں کی خلاف ورزی کر سکتا ہے تو بات چیز کا کیا مستقبل ہوگا بھارت کے ساتھ ذاتی نئی سفارتی نویت کے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں ہمیں کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے بھارت میں شنگائی تاؤن تنظیم کے جلاس کی شرکت سے واپسی پر کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی طرف سے تنقید میں ان کو عدم تحافظ ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ بھارت میں ایک ایسی جماعت کے ذریعے جھوٹا پرپرگنڈا پھیلائے جا رہا ہے جس کی نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ کیا ہے کہ انتہا پسند تنظیم کے احتجاج مجھ پر سر کی قیمت رکھنے یا بھارتی وزیر خارجہ کی پرنس کانفرنس کے ڈر سے پاکستان بھارت کی سرزمین پر جا کر شنگائی تاؤن تنظیم کے اجلاس میں اپنا موقف رکھنے سے پیچھے ہٹ جاتا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس کتے کے عوام سرحد کے دونوں طرف امن چاہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ امن کی طرف بڑھتے رہیں اس ساری صورتحال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت پاکستان سے بات چیت کا خواہش مند نہیں ہے اور آخر میں حامد میر نے اس صورتحال کے بارے میں کہا بھارت کی سب سے بڑی ضرورت پاکستان ہے بھارت میں ایک نئی درجن و الیدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں لہٰذا پاکستان سے نفرت کو جان بوجھ کر بھڑکایا جاتا ہے تاکہ اس نفرت کو بھارت کا وفاق قائم رکھنے کے لئے استعمال کیا جا سکے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں